اور بلخصوص آج اخبار میں آیا کہ نشے بازی کے تعلق سے ہم تو دو سال پہلے یہ جدو جہد کرے پریس کانفرنس کرے کے بولے تھے کہ شہر کے اندر حالات ایسے ہو رہے تیلنگانہ کے اندر آج ہالات ہو رہے آج میں آج کا اخبار پڑھ کے خوشویی کے چندرشے کر رہا ہوں نے اجلاس منقید کیا اور تمام پولیس دیپارٹمنٹ کو حکام دیا ہے کہ یہ اس نشے بندی کے جو کاروبار کرنے والے نشے کو فروخت کرنے والوں کے ساتھ میرا مطالبہ ہے کہ ہر پولیس ٹیشن میں ایک ٹاس فورس کو قائم کریں سپیشل ٹاس فورس ڈرگ کنٹرول کے لیے انٹی ڈرگ ٹاس فورس ہر پولیس ٹیشن کے اندر ایک سل قائم کرنا چاہیے اور ہر جہاں جہاں پہ یہ گانجہ بکرا آج پندرہ سال اٹھارہ سال کے بچے آپ سڑکوں پہ دیکھو کیا حالات ہے کرائیم ریٹ کیوں بڑھ رہا آج ماں باپ کے کنٹرول کے باہر ہے ماں باپ پریشان ہے یہ حالات کی ذمہ دار کون ہے یہاں کا پولیس دیپارٹمنٹ ہے یہاں کی حکومت ہے ہم تو دو سال سے بڑھ رہے ہیں اگبار میں بھی آیا میں تیری کی طرف سے میں بھار بھار آواز اٹھا رہا ہوں سارے تیلنگانہ کے اندر یہ سپلائی کہاں سے ہو رہا یہ ایک اینٹی نیشنل سٹرٹیجی ہے سارے ملک کے اندر نشے نشے کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ آج ہیدر آباد میں بھی ہے تیلنگانہ میں ہے پنجاب میں ہے بمبئی میں ہے اس پہ سخت کنٹرول کرتے ہوئے اس کے لیے سپیشل بجٹس ایلاٹ کرے بغیر بجٹ کے کوئی کام نہیں ہوتا اینٹی ڈرگ سکوائٹس ہر پولیس ٹیشن میں ہونا چاہیے انٹیلیجنس کو ماب اپ کرنا چاہیے انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کو فنڈنگ کرنا چاہیے کہ گلی میں کون سے گھر میں کون لے کیا کے بیچھ رہا اب ہر میڈیکل ہاں کے اوپر بین ڈرگز بھی کر بکھ رہے اور بچے لے کے پیتے جارے سڑکاؤں کے اوپر پولیس وائٹنرز پی رہے پولیس کانسٹیبل سے لے کے پولیس انسپیکٹر تک بے بز ہے یہ آرہا کانسے دے رہے کون لے رہے کون پی رہے کون کتے کیسا بھوک کرنا جیلوں میں لے گیا کہ کسا دالنا پولیس ڈیپارٹمنٹ پہ رشان ہے اس کا ایک ایجنڈا ایک پروگرام بنا کے ہر پولیس سٹیشن کے اندر ایک اینٹی ڈرگ ٹاس فورس خائم کرنا اور اس ٹاس فورس کے ذریعے ہر پہلے کے اندر انٹیلیجنس کام کرنا کہ ڈرگ کون لارا کون بات رہا بچوں کو کون بات رہے ریلوے سٹیشنوں پر کون بات رہے آپ جا کے دیکھو ڈویلپورا یا خودپورا ملک پیٹ کاچی گوڑا ہر ریلوے سٹیشن کے ایک ڈرگ سینٹر ہے اور وہاں پہ صرف اور صرف گانجہ نشے کے سیوا کچھ نہیں ہے تباہی کے سیوا کچھ نہیں ہے محلوں کے در یہ ہو گیا اب رات کے تین تین بجے چھبوتروں پہ بچے بٹھ کے ڈرگز پی رہے اور پولیسنگ تو ہو رہی برابر پولیس کی راؤنڈ تو برابر ہو رہی لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے سب سے بڑے بڑے بچھلیوں کو اس کے اندر جو سپلائی کر رہے اور اس کے خانور کو پی ڈی ایکٹ لگانا چاہیے سیدھا سیدھا پی ڈی ایکٹ کے جیلوں کو بھیجنا چاہیے اور آئی سی سزا دینا چاہیے سزا سے ڈر کے لوگ یہ کارورٹ چھوڑے میری گزارش ہے یہ ایک اہم مدہ انسانیت کا آج سیرت کے اس اجلاس کے اندر پریس کارفرنس کے اندر نوجوانوں کے مستقبل کے لیے معاشرے کے لیے